بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی و صلیم علن نبی الطاہر محترم بھائیو آج آپ کے لئے صرف ایک حدیث پاک صحیب بن حبان سے بیان کر رہا ہوں جس کو امام ابو حاتم نے کتاب التاریخ یعنی تاریخ کے باب میں انہوں نے بیان فرمایا ہے اور اس حدیث کا مسند ابو یالہ میں چارزار نو سو پچاسی نمبر ہے اور موجم القبیر میں صدیث کا نمبر آٹھ ہزار چارسو چھپن ہے اور دلیل النبوہ میں صدیث کا نمبر دو سو تیتیس ہے حضرت عمدلہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور عقبہ بن نبی معید کا ریور چرایا کرتا تھا ایک دن عقل اسلام حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہا جوان تیرے پاس دودھ ہے میں نے ارز کیا ہاں ہے تو صحیح مگر میں امین ہوں یعنی اپنے مالک کے دودھ میں خیانت نہیں کر سکتا اگر آپ کو دے دیا تو مالک کے دودھ میں خیانت ہو جائے گی عقل اسلام نے فرمایا تم ہمارے پاس وہ بکری لے کر ہو جو دودھ نہیں دیتی فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس ایک سال کا بکری کے بچے لے کر حاضر ہو گیا آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس بچے کی پیٹ پر پھیرا پھر آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس کے تھنوں پر پھیرا اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام ساتھ ساتھ دعا بھی فرما رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تھن بڑھنا شروع ہو گئے ان میں دودھ برنا شروع ہو گیا حیرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے برطن لے کر حاضر ہوئے مصطفیٰ کریم نے اس بکری کا دودھ دعا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پلایا خود بھی نوش فرمایا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان تھنوں کو حکم فرمایا کہ اپنی جگہ پر چلے جاؤ عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تھن دوبارہ سکرنے شروع ہو گر اپنی اصلی حالت پر چلے گئے فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں آقا علیہ السلام کے قریب ہو گیا عرض کی کہ مجھے بھی اس کلام سے سکھائیے جو آپ پڑھ رہے تھے آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدر میرے سر پر پھیرا اور فرمایا کہ تو ایک تعلیم یافتہ بچہ ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکت سے مجھے کلام مجید کے ستر صورتیں یاد ہو گئیں اور اتنے مضبوط حفظے سے یاد ہوئیں کہ ان کے معاملہ میں کوئی انسان مجھ سے جگڑا نہیں کر سکتا اس مبارک حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو بھائیو اللہ رب العزت نے اپنے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بڑی شان عطا کی اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں اللہ رب العزت نے دست مصطفیٰ میں بڑی برکتیں رکھی ہیں اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ مالک کائنات نے ہمیں بغیر مانگے مصطفیٰ کریم کا امتی بنا دیا ہے اس لئے شب و روز مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ مالک کائنات نے ایسے عظیم و شان نبی کا امینتی بنا دیا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین